السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سلام بینگلور ستت پروے جشن آزادی کے موقع پر حلقے پلکے شینگر کے گورنمنٹ اردو اسکول میں جشن آزادی پرجو سے منع آیا گیا جس میں مہمان خصوصی ایمیلے ایسی شری نواز ایکس میئر سمپت راج اور ایکس کارپوریٹر ایار زاکیر موجود رہے ایس ڈی ایم سی صدر سید راشد جن کے خدمات لگاتار اس اسکول میں ایکس سال سے جاری ہیں ان کا تہدل سے وہاں کی ٹیچروں نے شکریہ ادا کیا اور اسی دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ڈی ایم سی صدر اور ایس بی سی صدر ایجاز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تفصیلات فرام کی چلیے جانتے ہیں مالکنین موسیقی 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 اس میں کیا ہے تو ایڈوکیشن کے واسطے جتا جو بھی آگے بڑھ کر جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے ایڈوکیشن بہت ضروری ہے تعلیم کے معاملے میں ہماری قوم ذرا پیچھے تھی اب بچوں میں بھی خواہش پیدا ہو رہی ہے آگے بڑھنا پیرنٹس میں بھی میں خاص کر اس موقع پر نہ بچوں سے کچھ کہوں گا نہ ٹیچر سے کچھ کہوں گا خاص کر میں پیرنٹس سے کچھ کہوں گا والدین سے بچوں کے کہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں تعلیم دینے کے راستے میں جو بھی مشکل آتا ہے فیس کرو پروانی جتنے بھی تکلیف آئے آپ کو اس کو سبر کرنا مگر بچوں کو تعلیم دینا تعلیم ایک ایسی ہتھیار ہے جسے صرف ہمارا گھر نہیں ملک سارا ملک اور دنیا کو بدل سکتے ہیں مطلب تعلیم ایسی ایک ہتھیار ہے ایسی ایک زبردست طاقت ہے تعلیم ہمارے بچوں کو تعلیم سے بیدار کریں تعلیم دیں تعلیم دے کر ان کو ایک طاقت دیں جس سے ملک کا بھی فائدہ ہو سکے اور خانک کا بھی فائدہ ہو سکے اور اس موقع پر ہمارے صدر صاحب رشید صاحب ہیں ہیچر میں ہماری سکول کے اور ٹیچر صاحب جنہوں نے بھی اس فنکشن میں ساتھ دیا اور جنہوں نے ہمیں آئے اس موقع دیا بات کرنے کے لئے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سلام علیکم اسمبلی میں امیلے نے کہا کہ کھلکیشنگر میں ہر تیسرے گھر میں نشے کے لوگ آدھی مل رہے ہیں چند نو جوانے اس میں ذمہ دار کس کو مانتے ہیں اس میں دیکھیں یہ امیلے جو بولے آپ بہت سے لوگ سمجھے نہیں امیلے کیا بولے بولے تو پرابلم ہے نشے کا پرابلم ہے بہت سالوں سے پرابلم ہے پرابلم کو ختم کرنا مطلب پرابلم کو ختم کرنا جو ہو کے رہے اس کا ذمہ دار یعنی گھر کے ماباپ ہیں یا آز ہیں لیڈران ہیں یا علومہ اکام ہیں یا کس پرابلم ہے نہیں نہیں دیکھیں اس میں مین ماباپ جو ہے اپنے بچے کو تعلیم دینا میں وہ ہی بتا رہا ہوں تعلیم ایک ایسی طاقت ہے جس سے کہ آپ نشے سے بھی ہٹا سکتے ہیں چوری غلط کام سے بٹا سکتے ہیں ان کو تعلیمی بیداری آگئی بچے سمجھدار ہو گئے غلط کام کرنے نہیں جاتے میں اس لیے پہلے ہی آپ کو بتایا تعلیم کی طرف تروہ توجہ دے ماباپ ان کے جتنی بھی مجبوری ہیں جو بھی ہیں فیس بننے نہیں ہوتا گورنمنٹ سکول ہے گورنمنٹ سکول آلہ سے آلہ گورنمنٹ سکول ہے بہت اچھے ٹیچرس ہیں یہ سکول میں بھی میں دیکھیا باجو گوہ گارڈن میں کے KPS سکول ہے ہماری کڑڈا سکول ہے کڑڈا سکول میں بھی دیکھیں 60% مسلمانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں کڑڈا سکول ہے کڑڈا میڈیم ہے 60% مسلمانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں ہماری یہ سکول میں بھی جہا سکول میں بہت اچھے ٹیچرس ہیں میں دیکھا یہاں پہ ان کے پاس بچوں کے لیے کچھ کرنا بلکے ہے ان کے دل میں مطلب بچوں کے امپروو کرنا ان کے بچے تکلیف پڑھ کے کیا تکلیف کرنا بچوں کو گورنمنٹ سکول میں دلو تعلیم جاتا لو تعلیم جب بچے کے اندر آ جاتی ہے بیداری آ جاتی ہے بچہ سمجھ دار ہو جاتا ہے پڑھ لکھ جاتا ہے تو دوسرے چیزوں کی طرف اس کا توجہ نہیں جاتا نہ شے کی طرف توجہ جاتا نہ غلط کاموں کی طرف سے توجہ جاتا ہے کسی کو بھی بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلیم جو ہے خود اپنے اپر لے کر اپنے والی دین ان کے بچوں کو صحیح کرنا اپنے والی دین اپنے پر بلیم لینا ہے امیلے آئے تھے اسکول کے لئے کیا کیا ڈیمینڈ سے ہیں دیکھیں صاحب امیلے بہت اچھے آدمی ہیں امیلے خود ایک ایڈیوکیشنلسٹ ہیں بہت سالوں سے ساماجی خدمت کر رہے ہیں بہت سالوں سے ساماجی خدمت کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے اسکول میں کیا ضرورت ہے اسکول کو کئیسا امپرو کرنا ہے اسکول میں تعلیمی میں کئیسا امپرو کرنا ہے بچوں کو کئیسا ہیلپ کرنا ہے سب کے سامنے ابھی دو منٹ پہلے آئے تھے سب کے سامنے مطلب ہمارے ایس ڈی ایم سی تھے ایس بی سی میمبرز تھے تیچرز تھے اور دوسرے لیڈرز بھی تھے ان کے سامنے خود بینا پوچھے انہوں نے اپنے آپ ایک ایلان کر دیا کیا کہ سکول کے لئے جو بھی چاہیے جو بھی مدد چاہیے سکول کے لئے تیچرز کی کمی ہے تو تیچرز کی کمی پوری کر سکتا ہوں میں آپ کو بیلڈنگ چاہیے رومز چاہیے کوئی کنجسٹرڈ ہے رومز جگہ نہیں ہے تو اس کے لئے میں کیا کرنا ہیلپ میں کر سکتا ہوں نہیں آپ کے سکول کو جو ایت تک ہے سکول ہے فرس سے ایت تک ہے آپ کو سکول میں نائنت اور ٹینت چاہیے تو اس کے لئے پرمیشن میں میں لے کے دیتا ہوں میں بات کرتا ہوں بول کے بول کے آشورنس دے کے جا کے ایسا خود انہوں آکے بول کے گئے بول ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے جیسا ہماری خوم کے تعلیم کی ضرورت ہے ایسا ہے کہ ایمیلے بڑا اچھا ایمیلے ملا ہے ان کی سپورٹ سے ہمیں ہماری خوم پر امپل کر سکتے حالانکہ یہ سکول جو ہے جیہ سٹریٹ سکول دیو اور جیوانیل کی جتے سکول آئیں اس میں سب سے پرانی سکول ہے سب سے پرانی ایک ہی سکول تھی ڈی جیلی میں جیہ سٹریٹ کی ایک ہی سکول تھی بعد میں دوسرے سکول بنے یہاں کی سکول کا احالہ تو بہت خراب تھی پہلے دوہزار ساتھ میں بیلڈنگ بنی دوہزار ساتھ میں بیلڈنگ بننے کے بعد میں بہت اچھا مینڈینس کر رہے ہیں ہماری ایس ڈی امشی کے سدر صاحب عبدالرشید صاحب اور دوسرے میمبران مل کر خاص کر رشید صاحب دوسرے میمبران تو ہیں مگر ان کے ساتھ ہیں مگر خاص کر رشید صاحب جو بھی یہاں پہ کام رہتا ہے پینٹنگ کرنے ہیں سکول کی بچوں کے لئے کچھ چاہیے یونی فارم یونی فارم تو باہر چاہتا ہے دوسرے چیزیں ضرورت کی ضرورت کی چیزیں فرنیچرس ہیں سکول کے سکول کے لئے فرنیچرس ہیں پینٹنگ کرانا ہے مرامت کا کام کرانا ہے گریلز زلانا ہے جو رشید صاحب ہیں انہوں ان کے شرف خاص مطلب اپنے خاص پیسوں سے کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ضرورت ہے میں چھوٹا موٹا جو بھی کرتا ہوں بول کریں رشید بھی آشورن دلا کریں اور بڑا بیلڈنگ بیلڈنگ کا کام رومز بنا ہے دوسرا کام کیا ہے وہ ہمارے ملے سے بول کر کرانا ہے ہمیں کرانا اور بل کے لگے ہمیں لے بھی آشورن دے کوئی میں کرانا کو دے توڑ کو بول کرنا میرا نام آیاد شریف ہے میں اس بی سی کا پرشیرٹ ہو یہاں پر جیاز تول جی فرمائیے میں رومی آزادی کا کیا پہمان برائی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں جیو ایم پی زیاد سٹیٹ کی مولیما حسنہ جبین آپ تمام کا اس بش میں استغوال کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ایسی تہوار ہے جو تمام ہندوستان میں منائی جاتی ہے اس آزادی کا مقصد ہمارا یہ ہے ہمیں ہمارے شہیدوں کو یاد کرنا ہے آؤ دیش کا سممان کریں آؤ دیش کا سممان کریں شہیدوں کی شہادت کو یاد کریں یہ ہمارا مقصد ہے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو الحمدللہ اللہ کا بہت برا کرم ہے ہمارا ملک جو ہندوستان ہے یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تمام ایک ہو کر یہاں زندگی گزارتے ہیں آج ہماری یوم آزادی کا دن ہے اس دن ہم پرجوش کے ساتھ تمام اس کلوں میں ہر جگہ پر تمام مدارس میں اور دیش کے چپہ چپے پر ہندوستان یعنی کہ یوم آزادی دیش میں پرجوش کے ساتھ منائے جاتے ہیں دل ہمارا ایک ہے ایک ہے ہماری جان ہندوستان ہمارا ہے ہم ہائیں سیکھی شان اسلام علیکم رحمت اللہ ہی برکاتا ہو ایلہ ریگو یپا تیڑنے سوکن سواثنطر دینا چڑھنے یا سبا شے گڑو سدہ اوریوں تیروہ ہاگے سواثنطر دا حنتے دوڑی میں تائیلا میری اوڈو بیڑویل دا جنتے اینتو کندو اوڈو اینا سواثنطر دینا چڑھنے یا مطم سبا شے گڑو سواثنطر بندو یپا تیڑ ورشگل آدھو ساہا دمم دےش دالی اینی کاریتی یا کسٹ کارپڑنے گڑنے ایدر سوٹی دیم ایدکی پریہار شایکشنی کا واغگی آرثی کا واغگی مومبرود آگی دے نم ملیرتا کند تا اینی ایک سواثنطر ہو راعت گررنو سماریسوٹ ناو آتما کشانتی یا نو ترگو نام اسٹو کسٹ دن تر بندیر تکانتا سواثنطر واننو پولیسی بیڑسی کونڈو ڈو نمیل ایدی کارپ یا باگی دے مطم مغد مغد ایلی سواثنطر دینا چرن یا سبا شای سواثنطر ایلی ریگو ایدیر آرتپور نو بادو سواثنطر ایم آشی سواثنطر نمیل سواثنطر ایسرون آہیدہ ترنو کنڈڈا ٹیچر جی ایم پر زیاد سواثنطر کس طرح کی باڈی نیت حکومت کی جانیب سواثنطر یا زمیدار کی جانیب جی حکومت کی جانیب سے کتابیں دوپہر کا کھانا دودھ یہ سب مہیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایس ڈی ایم سی کے صدر محترم رشید بھائی جو ہے یہاں وہ بہت ہی دلدار خزم کے شخص ہیں جو اپنا سرمایہ اور وقت ہمارے بچوں کی فلاح بحمودی کیلئے کرتے ہیں یہ بہت ایک ایشیس شخص ہے جو ہمارے محلے کے نامچین شخص ہے ان کی بھی کیا افتتشاوی قدم جی یہاں جو ہے کل یہ ہمارا جی ایم پیس دیا سٹیٹ جو ہے مدرسہ ایک ایسی جگہ پر مرکس کی طرح ہے تو اس کے بینا پر ہمارے صدر صاحب نے یہاں یہ سی ای ایر سی کا جو مرکس بنایا ہے یہ انہی کی بدولت ہے اور یہ یہاں پر ٹریننگز مطابق جو بھی ٹریننگز ہیں مواد ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہاں کی درس و تدریس کے طور طریقے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے یہاں کی ذمہ داروں کو جی یہاں کی ذمہ داروں بہت ہی دل کے گہرائیوں سے یہاں پر کام کر رہے ہیں بہت ہی شوق جوش سے کام کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ان کی کوششیں کامیاب رہیں اور ہمارے بچوں کی اردو مدارس کی ترخی ہو